سارس ٹوڈیو ون کے ناظرین اسلام علیکم کیا قربانی کا گوشت محرم تک ختم کرنا ضروری ہے جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں قربانی کا گوشت رکھا ہوا ہے تو کیا وہ محرم سے پہلے پہلے ختم کر دیں یا اس کو مزید آگے لے جانے کی ضرورت ہے صحیح اور درست مسئلہ اس معاملے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کا جو گوشت تھا ابتدائے اسلام میں جب قربانی کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مقصوص دنوں تک استعمال کرنے اور مقصوص مقدار میں استعمال کرنے اور بقیہ گوشت کو صدقہ کرنے کا حکم فرمایا تھا اس کو بہت زیادہ دنوں تک نہیں رکھ سکتے تھے یہ حکم تبدیل فرما دیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ایک سفر سے واپس آئے تو ختم نے جنت حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ نے کھانے کے لیے گوشت پیش کیا اور آپ نے پوچھا کہ یہ گوشت کہاں سے آیا ہے تو آپ نے بتایا کہ یہ قربانی کا گوشت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک یہ نہیں کہوں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پوچھ لوں تو آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ اس طرح کا ایک گوشت ہے اتنے دنوں کا پڑا ہوا ہے ابھی بھی قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی قربانی زلحجہ میں ہوتی ہے تو آپ فرمایا اس زلحجہ سے اگلے زلحجہ تک تم کھا سکتے ہو تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کا گوشت پورا سال کھایا جا سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ زلحج میں ہی ختم کر دیا جائے یعنی زلحج سے لے کر آئندہ زلحج تک آپ قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو آپ باقی رکھنے کی کوئی صورت بنا کر آندہ دنوں میں اور مہینوں میں تک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو کھا سکتے ہیں اب یہ کہنا کہ اس حدیث مبارکہ جو کہ مسند احمد بن حنبل میں ہے تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا ایک کلی یعنی اجازت اطا فرما دی اس میں کوئی ٹائم پیڈیڈ نہیں ہے یقیناً اگلے ساہ تک کوئی رکھ سکتا ہے تو اس کی اجازت ہے اس کو بلکل منع نہیں کیا گیا جو گوشت رکھا گیا ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اب یہ کہنا کہ محرم شروع ہونے سے پہلے پہلے قربانی کا گوشت ختم ہو جائے تو یہ ضروری نہیں یہ عوام نے اپنے سے ہی فرضی بات گڑ لی ہے جو آگے آگے بڑھتی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کو اب تک کوئی رکھنے والا نہیں علماء اکرام سے پوچھ کر یہ مسائل ختم ہونے چاہیے اور اپنے ذہن کی صفائی کرنے چاہیے بہت سارے وہ مسائل جن کا شریعت میں وجود ہی نہیں ایسا کرنا یا ویسا کرنا عوام نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے تو ان چیزوں سے ہمیں پرحیز کرنا چاہیے اپنے نظریات اور افکار ختم کر دیں اور اپنی نظریات اور افکار کو شریعت کے مطابق ڈالیں اپنی رائے ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا